اسلام علیکم کلاس فور لیسن ففٹین آور پاسٹ پیٹا میں نے آپ کو لاسٹ میں آریانز کے بارے میں اور انڈر سیویلائزیشن کے بارے میں بتایا آج میں گریٹ ایمپائرز کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے پاسٹ میں گریٹ ایمپائرز کون کون سی بنی اور کون کون سے لوگ آئے جنہوں نے یہاں پر آ کر رول کیا ان دا ففت سینٹری بی سی ای ففت سینٹری میں پرشیانز آئے جنہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی جو کہ آج کل پاکستان بھی ہے اس کا capital کیا تھا ٹیکسلا تھا اس جتنا بھی پرشیانز نے علاقہ فتح کیا ہوا تھا جہاں پہ وہ بستے تھے اس کا capital کون سا تھا ٹیکسلا they introduced many new ideas انہوں نے بہت سے ideas جو تھے وہ introduce کروایا ہے مطارف کروایا ہے انہوں نے ہمیں بہت سے چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اور آرین سے انہوں نے بہت سے طریقے سیکھے پرشیانز نے گریز کو فالو کیا گریز کو جو یونانی لوگ تھے ان کو فالو کرتے تھے انڈر ایلیکزنڈر پرشیانز نے گریز کو فالو کیا تھا گریز کی طرف سے ایک آیا تھا ایلیکزنڈر جسے سکندر آزم بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پرشیانز کو ڈیفیٹ کیا اور پھر وہ خیبر پاس کی طرف سب کونٹینینٹ کی طرف چلا گیا جو یونانی متاثر ہوئے تھے ان کے آرٹ سے سکلپچر ہوتا ہے بچے مجسمہ سازی کو کہتے ہیں مجسمہ بنانے کو کہتے ہیں جو کہ کندارا اور ٹیکسلا میں ابھی بھی ان کے بارے میں ابھی بھی وہاں پہ سکلپچر پڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ پرشیانز جب آئے تو انہوں نے کیا کیا بنایا ہے انہوں نے گریگز سے متاثر ہو کر یہاں پر بہت سا آرٹ کا کام کیا مجسمہ سازی میں کیا تو انہوں نے کندارا اور ٹیکسلا میں یہ بہت سے ان کے نمونے ابھی بھی نظر آتے ہیں تروجینز واس مینلی بودیسٹ یہ علاقہ عام جو مین علاقہ یہ والا تھا جہاں پر یہ پرشیانز رہتے تھے وہ بودیسٹ کا علاقہ تھا بچے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پرشیانز لوگ تھے جو کہ کہاں سے آئے بچے یہ پرشیانز جو تھے پرشیانز پرشیہ سے آئے فیفت سینچری میں اور یہاں جو کہ آج یہاں پر آ کر سب کانٹیننٹ میں بسے جہاں پر آج کل پاکستان ہے انہوں نے بہت سے نیو آئیڈیاز دیے دیئے پرشیانز نے بہت زیادہ ہسٹری میں ڈیولپمنٹ کی سائنس میں ڈیولپمنٹ کی میڈیسن میں کی ٹب میں کی پرشیانز جو تھے انہوں نے ان میں بہت سی علوم جو تھے وہ ہم لوگ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ یہ علوم بھی ہے مطلب ٹب کے بارے میں بھی ہیں انہوں نے ماہر فلکیات مطلب آسمان کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے وہ بہت انٹیلیجن لوگ تھے جو پرشیانز جہاں جس علاقے میں رہنے کے لیے آئے تھے وہ ٹیکسلا تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ گریکس ہیں لوگ گریکس سے ان لوگوں نے تھوڑا سا انفلوینس ہوئے انہوں نے ان سے متاثر ہوئے تو انہوں نے بہت سی چیزیں مطلب آرٹ یا مجسمہ سازی بنانے والا جو کام ہے انہوں نے ان سے ذکھا یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ پرشیانز کا ہے اور یہ کندھارا جہاں پر آ کر رہے تھے کندھارا کے ریونز ہیں اور یہ وہ ریونز ہیں جہاں پر آ کر لوگ پرشیانز رہے تھے اب یہ دیکھیں یہ مجسمے بنائے ہوئے انہوں نے سکلپچر بنائے ہوئے جو کہ اگر ہم ٹیکسلا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کے میوزم میں آج بھی ایسی مجسمے ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں یہ بیٹا الیکزینڈر تھا جس نے پرشیانز کو ڈیفیٹ کیا تھا پرشیانز کو شکست دی تھی اور اس نے آ کر ان پر رول کیا تھا اور یہ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں مجسمے کس طرح کے بناتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر انہوں نے مجسمہ سازی کی یہاں کے لوگ بودھسٹ تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کا ان کا وہ بودھا تھا اور انہوں نے یہ ان کی مورتی ہوتی تھی اور یہ بودھسٹ کا ایک آپ دیکھ سکتے ہو ایکزیمپل کہ بودھاس جو تھے موسیلی ان کی ویڈنگ بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی تھی اور وہ اس مورتی کو پونچتے ہوتے تھے نیکس بک ریٹنگ بیٹا جو سب سے زیادہ مشہور مورین حکمران تھا وہ اشوکہ تھا وہ ایکسٹینڈی دا مورین ایمپیر from war and conquest اُنس نے اشوکہ نے مورین کو شکست دی اور ان کو فتح کیا but after the later but after after the battle of کلنگا in which more than 150 thousand people were killed لیکن کلنگا کی لڑائی میں جب ڈیڑھ لاکھ کریم لوگوں کو قتل کیا گیا اشوکہ was shocked by the destruction تو پتا ہے بیٹا تب اشوکہ جو تھا وہ بہت زیادہ شاکت ہو گیا صدمی میں آ گیا اس طباہی کو دیکھ کر کہ ڈیڑھ لاکھ جو لوگ تھے وہ مارے گئے جنگ میں ہم لوگ جنگوں میں اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگ مارے جائیں تو اس نے یہ ساری تباہی یہ بربادی دیکھنے کے بعد وہ بہت صدمے میں آ گیا وہ ایک بودھسٹ بن گیا اور اس نے تشدد اور ظلم کو چھوڑ دیا اس نے متعریف کروائیں بہت سی اصلاحات بہت سی رولز متعریف کیے لوگوں کے لیے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کو آرام دینے کے لیے بہت سی استلاحات کی مطلب بہت سی کریکشنز کی جس سے غریب لوگ زیادہ سے زیادہ کمفٹیبل گیا سکتے ہی ہی ہیڈ 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 رولز انسکرائب آن پیلرز اس نے بیٹا اپنے جو رولز تھے پیلرز پہ اور راک کے فیسز پہ رائٹ کر دیو ہوئے تھے تو آؤ ڈیز واست کنگڈم اس نے اپنی پوری کنگڈم میں جو رولز تھے اپنے رولز اس نے بڑے 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 پیلرز بنایا تھے بہت بڑے بڑے پیلرز بنایا تھے ان پر اور بڑے بڑے پتھروں کی فیسز جو ہوتے پتھروں کے پہاڑوں کی چوڑ سامنے جو ہمیں سامنے نظر آ رہو تھے فیسز ان کو صاف کر کے وہاں پر رولز لکھ دی تھے تاکہ کسی کو رولز جن میں سے اشوکہ بھی ایک تھا جو کہ بہت جنگ جو لوگ تھے وہ کشنز جو تھے وہ نورت کی طرف سے آئے تھے جنہوں نے ان موریانز کو شکست دی تھی تاکہ کشنز کیم فرم سینٹرل ایزیا جو کشنز تھے سینٹرل ایزیا میں آئے دیئر موسٹ فیمس رولر اس کے بعد ایک اور تہذیب آئی گپتہ گپتہ آئیں ان کی بہت بڑی سلطنت تھے اور بہت مضبوط حکمران تھے جیسے کہ چندرہ گپتہ ہے پارتھیان اور ہونز آئے سب کانڈیمنٹ گپتہ کے بعد پارتھیان اور ہونز آئے برے سغین میں نورتھ ویسٹ کی طرف سے دہ ہونز ورہ سیویج سینٹرل ایجین ٹائب ہونز جو تھے ایک سیویج ہوتا ہے بہت وحشی جسے کہتے ہیں جلاد قسم کے جو تھے ان کو کہا جاتا ہے جو کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی کا وجہ بنے جہاں کہیں بھی وہ گئے وہ بہت بڑی تباہی کا وجہ بنے رولرز کیم اینڈ وینٹ کئی حکمران آئے اور چلے گئے کئی حکمران آئے اور چلے گئے اور ان کے ساتھ نیو آئیڈیاز اور نیو کلچر وہ اپنے ساتھ نئے خیالات اور نئے ثقافتیں لے کر آئے جو کہ آہستہ ایستہ وہاں جو پہلے سے لوگ رہ رہے ہوتے تھے انہوں بھی آہستہ آہستہ باہر سی آنے ملے لوگوں کی کچھ کلچر کو کچھ آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی روٹین لائف میں اس کو یوز کرنے لگے یہ ساری ہسٹری مطلب جو پرشین کی ہے گریک گپتاز کی ہنز کی مورین کی کشن کی پارثین اور ہنز کی یہ ساری ہسٹری جو ہیں بیٹا پہلے ٹائم کے جتنے بھی ٹرائیویلر تھے ان کی ریکارڈ میں پائی جاتی ہیں like the چائنیز پیلگریمز فاؤسین in the 5th century and the ہوئن تاسنگ 200 years later مطلب یہ ٹرائیویلر تھے بیٹا جو چائنیز پیلگریمز تھے فاؤسین جو کہ 5th century میں آئے تھے اس کے علاوہ ہوئن تین تاسنگ جو تھا وہ 200 years ago آیا تھا ان کی ہسٹری میں ان کے بارے میں بہت اچھا بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے یہ ٹرائیویلر تھے آپ یہ دیکھ جو کہ بہت ہی زیادہ جنگ جو تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہونز تھے اور یہ ہونز وہ ہیں جو کہ چنگیز خان سے بلونگ کرتے تھے یہ جہاں کہیں جاتے تھے وہاں پر تباہی مچا دیتے تھے بچے یہ دیکھیں یہ ٹرائیویلر ہے ہونز حسین ٹانسنگ ہے جو کہ ٹرائیویلر ہے جو کہ سفر کرتا رہتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں اس کے پاس یہ بھی ایک ٹرائیویلر ہے ان دونوں کے پاس چائنیز پلگرمز میں سے یہ ہے فاس سین اس کا نام ہے تو بیٹا یہ فیفت سنچری میں ان دونوں ٹرائیویلر کی ہسٹری میں بہت زیادہ تعداد میں ان سارے سارے ڈائنیسٹیز کے بارے میں ہمیں ریکارڈ ملتا ہے یہ تو تھی بچے ہمارے بک لیڈنگ آپ نے اس کو اچھی طرح سے لائن کرنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر تک اللہ حافظ